اور بہترین طریقہ سجمع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیونکہ طریقے گفر اگر چلے آمین تو بلکل کامیار اللہ نے کہہ جائے قلن کلنوں تحبون اللہ فتہ بہونی جو حفیق اللہ اگر تم اللہ سے محمد رکھنا چاہو تو میرا اتباق جا کرو اللہ تعالیٰ تولے محبوب بنا لے گا وشرل امور محدثات محدثت وشرل مشرل امور محدثات انہا ہے پہلے تو شرل تو شرل بہترین امور جو ہیں محدث محبوب بہترین چیزیں وَقُلْ نَبِتَاتِمْ غَلَالَتُنْ رَاهُ مُسْلِمُنْ ہر بیدت گمراہی ہے نیو کہیں نیو کہیں عزیز بی بی آیا کہ جب کوئی بیدت ایجاد ہو ہے دنیا میں اس کے مقابلے میں ایک سنت اللہ تعالی اٹھا لیں چل وَعَلِبْنِ عَبَّاسِ رَبِّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ وَالْحِدٌ فِي الْحَرَمِي مَنْ قَالَ شَبْتَتَمْ مَبْغُونَ شَرِينَ اللہ کے نظر تین آدمی تین قومیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو حرم میں ادحاد کریں حرم صریح میں ادحاد بددینی کریں مَمَنِي مِنِ سْوِيَ بِالْحَادِ مِذُولُمِنِ نُزِقُ مَنْ زَامِلِينَ قُرْآن کی آئیتِ الْحَاد چمانے بددینی گمراہی اسی کے درنامیں احلق کھر کا درجہ بدعات کا ہے اور اوپر کا درجہ اعتاقات ہے ناس کرنے کا خوالی محتضر ہیں وَمُبْتَغِنْكِ الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَ اور اسلام کے درنامیں جاہلیتی چیزوں کو کوئشن جو ہے زندہ کرنا چاہے مستر کے درنامیں مستفیراون کا مجسمہ جو ہے اس کی تصویریں بننی چاہی ہو رہی ہیں اور اس کو لٹکایا جا رہا کہ ہمارا تو اثر اثر جو ہے یہ تھا جنہ اسلام نے کہا گیا جنہ اور کوئشن جو ہے کسی مسلمان کے خون کو بغیر حق کی گلاوے سمجھے اگر حق چاہے ہو کساس میں ہو یا رجم میں ہو دوسری ہے بغیر کسی حق ہے جشونی کے درنامیں کسی مسلمان کا خون گلاوے یہ مبغود لوگوں میں رواہ البخاری فاہ نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخنون الجنہ اللہ من اباب اباب یہ کہتا ہے حرور کہ میری ساری امت جنہوں میں چلے جائے گی سمجھے چاہے شروع میں چلے جا جیسے بے حساب آلے جوہ سے جائیں چاہے کچھو تھوڑے بہت جتے کھا کے چلے جا گی سر جنہ مگر وہ سر انکار کر دے جنہوں میں سرابہ نے کیا سر انکار کر دے گا چلے خیلا ومن ابا کال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا بس یہ بماؤنے ہو جنہ چاہے انکار کرنے کا مطلب ہے کہ میری نافرمانی کرے جو میری نافرمانی کرے گا اسے میرا کہنا مانا نہیں مانا بس جب کہنا نہیں مانا انکار ہو گیا جی وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال جاہت ملائکت ملائکت اللہ علیہ وسلم وہو نائم تقالو ان لی صاحبکم ہاتھا مثلا فضربو لہو مثلا ہم جائے ہم جائے حضور سو رہے تو تین پریشت آئے اور آنے کے بعد جائے انہوں نے خواب کے درمیام میں کہا کہ ان کے ایک مثال بناو بتاؤ دوسرے نے کہا کہ انہوں نے سو رہے ہیں دوسرے نے کہا کہ میں پڑے سو رہا ہوں ان کا انکھ سو رہا ہے ان کا جب جاگرہ لیا گے سنیں گے سمجھیں گے چلی خواب میں ہی خواب میں ہی چل ان بیاء کی نوم جوا کرتی ہے سمجھے وہ ان کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ دل کا جاگتا بہتا ہے سمجھے آنکھے سو تھی رہتے ہیں سارے ان بیاء کا ہے خواب میں ہی یہ دیکھا کہ سو رہتے ہیں نہیں یہ تو واقع ہے سو رہتے تو خواب میں اگلا واقع دیکھا پچین پریشت سے آئے حضور سو رہتے ہیں سو رہتے ہیں سو رہتے ہیں سونے کے در نام ہے یہ دیکھا کہ کین پریشتہ ہے اور ایک نے کہا کہ ان بڑے نیاں کوئی مثال بتاؤ کس نے کہا کہ یہ تو سو رہے کس نے کہا کہ نہیں ان کا دل جاگ رہا اور آنکھیں سو رہی ہیں سو رہی ہیں بس ان کا قاعدہ یہ ہے کہ انبیاء جو ہوا کرتے ہیں ان کا دل سو نہیں بھی جاگتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا ہے جس ہم تویں اسی بنا پر انبیاء جو خواب میں دیکھتے ہیں وہ وہی ہوا کرتے ہیں کیونکہ دل کا جاگتا ہوتا ہے اسی بنا پر حضرت ابراہیم راہ نبی انہاو علیہ السلام نے اپنے خواب پر حضرت اسماعیل کو ضرور کرنے کے حضرت کر دیا ورنہ ایک مسلمان کو بچے کو ایک قرابت کو سمانگیا خواب پر تھوڑی کا قدر بگر چونکہ انبیاء کا خواب جو ہوتا وہ جو ہے وہ جو ہے بس سوا سے جو ہے قرآن پاہ میں ان کی تحریف کی گئی نا قصدق پر ہویا تو وہ اب نقام کو بلکل سچا کر دیا موسیقی قَالَ بَعْضُمِ اِنَّهُ نَائِمُونَ وَقَالَ بَعْضُمِ اِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبُ يَقْضَانٌ فَقَالُوا مَثَلَهُ كَمَثَلِ رَجُلِمْ بَنَا دَالًا وَجْعَلَ فِيهَا مَأْدُبَتًا یوں کہتے ہیں ان کی مثال لیس ہے کہ ایک سور نے مکان بڑا اور مکان بنانے کے بعد اس کی مکان کی جو ہے وہ زور دار دعوت کی تین سور یاد تین سور یاد تین سور یاد بھولانڈو کونو تم دونو تمہارے پرسو کوا ہے مانگر کی راب نا کاجش آپ جان داوت ہے تینو ہے تینو سی تینو سی تینو سی تینو سی تینو سی تینو سی تینو 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 داد ام تمہارا آم تینو ام سمجھے؟ اور جس نے لڑنے چڑھا گیا کسی سے وہ لڑھا جا مجھے جس نے قبول کر دی سمجھے؟ وہ جس نے پہنجا دستخوان پا اور موقع مال مار رہے اور جس نے کہا میں نہیں آتا اہاں جو کہا کہ بھئی تو گول گول بات ہوئی دعوت کدی آیا کوئی نہیں آیا چاہوا اس کو اور بازے کرو ابل ہوا اس کی تفسیر بیان کرو ابل ہوا لہو ان کے بعد سے اس کی تفسیر بھی کر دو حضور کے بعد سے دینا خواب دیکھیں یہ تو گول گول بات ہوئی نہیں ایک آدمی نے مقاان بنایا اور دستخان بچایا اور لوگوں کا جا جس کا چاہی ہو کھانے کو آگے اس کی شرے کرو کیا مطلب یہی اولوہ لہو یفقہ یفقہ ان کو اس کو واضح کر دو ساکت اچھی چیزیں بات سننے آئے پھر وہی سوال جا ہوا کہ بھئی وہ تو سو رہا ہے کیا تفسیر کرو اگر دوسرا نے کہا کہ وہی بات کئی دل نہیں جاگ رہا دل نہیں سو رہا جاگ بات کنو کہیں وہ جسمت نہیں کہا جو گیا جنت کیون کہیں گھر تو ہے جنت اور بنانے والے اس کے اللہ میاں سمکہ ہے انہوں نے کہا کہ ایک آدھو بھیجیا کہ او دعوت ہے وہ دعوت بلانے والے حضور جیس نے حضور کا کہنا مان لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کا اتباع لوگوں میں پارق ہے لوگوں در نامے گویا جو ہے جو دیوار ہے جو کہنا مانے گا وہ تو گویا مطیوم ہوگا اللہ کا مہمان ہوگا اللہ کے دسترخان سے کھا دے گا اللہ کے دسترخان جنلے سے بچھرا اور جو انکار کر دے گا تو یہ ہے جو ہے تو یہ ہے فارغ جس کو جو ان کا کہنا مانے گا وہ آجا لوگا جو نہیں مانے گا جی کچھ لوگ آئے اور جیسا چھوک ہوا کرے بزرگوں کے حالات سننے کا انہوں نے کہا حضور کا معمول بتاؤ رات میں جن میں نماز کا روزے کا اکھانے کا تینے کا چاہتا جی فلما اخبرو بہا کانہم تقال حضرت آسان سماجیہ سمجھے کہ بھئی جو ہے تشریف راتے ہیں کبھی جو چار رکھا سونے سے پہلے پڑھیں اور کبھی نیٹ جائیں اور اخیر شم میں آج شم میں اور پڑھیں اور یہ ہے جن کے جمعہ میں جو ہے ازواری متحرات سے چاہت باتیں بھی کریں ان کے حقوق بھی ادا کریں بیر کا کاروبار بھی کریں مہا بھار بھی تشریف رہ جائیں انہوں نے یوں کہا صحابہ اکرام نے ایسے ہی کبھی سے ہی ہے ایسی کرنی چاہیے عبادتو کہ بس آدمی نہ کھاوے نہ پیوے نہ کچھ کرے جن بھر روزہ رکھے رات بھر تاجید پڑھے اس سے کہا ہے عبادت انہوں نے لوگوں نے اس پر کم سمجھا تنام تقالوہ تقالوہ لوگوں نے حضور کی عبادت کو کم سمجھا قلیل سمجھا یوں کہا کم ہے آپ پر بخیال کیا جی جب حضور کی معمولات جیسا میں نے بھی بین چاہ شراب کو نیو کریں دن کو نیو کریں کھامیں پینیں تو انہوں نے ان لوگوں نے جو پوچھنے کے واس چاہت ہے اس کو کچھ کم سمجھا لوگوں نے حضور کی عبادت کو کم سمجھا چاہتی مجھا تو انہوں نے پوچھا دا پوچھا دا یہ کہا کہ کم ہے عبادت جس کو میں نے کہا ابادت یہ ہے بھائی فکھنا دیئے پینے دیئے بیبوں سے چوبت کرنا دیئے بیبوں سے مجھنا دیئے تو اس بات چاہتی ہے یوں نہیں ہوئے چاہیے یہ ابادت ہے جیسا میں نے کہا بھی ابادت نہیں ہونا چاہیے رات بھائی رہے بس قیام نہ کروکی ہوگی رپ و سجر میں رہے لیتے ہی نا کہ اجنہ کہا ابادت یہ ہے کہ بھائی انہیں عبادت یہ ہے کہ ابھی اسے احصہر کرتے ہیں جو دے رو دا دے رو دا لوگوں نے کہا ہمیں حضور کیسے چاہرت کریں اگر کم ہے ہم چاہرت کریں انہیں وہ تو وہ ہیں کہ جوشید کے مطالب جائیں نا فتانہ رکھنے فر اللہ اڑکا ملکا مات قدم ان زندے کو ماتاخر ان کے تو اگلے پیش ہر سے گناہ ماپ ہے ہم سے بھائی گنے گار ہیں ہمیں تو یہ بات دیوں کرنی چاہیے بات جو کہنے لگا بھئیو نہیں یہ ہے کہ انہوں نے احید کیا تو میں رات بھر نماز پڑھوں گا کبھی سونے کریں اور دوسرے نے احید کیا کہ جن میں روز رکھوں گا کبھی افتار نہیں کرنے بات اور تیزے نے کہا کہ آج سے احید کیا تو کبھی دیوی کے پاس بھی نہیں فجان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایلیہم فقالا انتم اللہ انتم اللہ دین اکپلتم کدا و کدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشید آئے اور جو کہا بے چپ لوگوں نے یہ یہ کہا تھا سمجھے یا تو حضرت تاشا نے کہہ دیو اور یا وہی نے کہہ دیو انہوں نے خبر کرنے والے انہوں نے خبر کرنے والے انہوں نے چاہ کبھی اکپر سے جاوے انہوں نے کبھی اور میری عبادت کم سنجا جو کہ میں قسم کھانا چاہتا ہوں کہ اللہ دل سانوں سے مجھ سے زیادہ درنے والے تم نہیں ہے اور ہے ہے بات اور اللہ دل سانوں کا کہتا ہے کہ تقوی کرنے والا مجھ سے تم سے نہیں میں کھاتا بھی ہوں بیجی تپاہ جاتا بھی ہوں یہ بھی ہے وہ بھی ہے اور ہاں سے لیے ہمارے ہیں کہا کہ انہیں بھاگ کے چلنا نہ کر کے جنہ سنا کبھی منہ بھاگ کے چلنا نہ کر کے جنہ آدمی یہ کہ اگر دوروں کے پر بھاگا چلے جا اور کئی ٹھوکر لگی پھٹاگ بھی چھوئی اور جو سیدہ چیرے پہتا ہے مندر پہنچا ہمانے یہ ایک مسئل مخصر ہے میں بھاگ سے چلنا نہ کر کے جنہ لیکن نیاسومو واؤفرو واؤصلی وارکدو وادواج النساہ فمن رغبان سنتی یہ کہا ہو جون ہے کہ بھائی جو کہ میں تم سے زیادہ سکتے اروہ سے درنے والا دوں تم سب سے زیادہ تقویٰ دین نے دی ہے تمہیں گے ادنے رائط سبا کرو تمہیں گے اور جا ہے اور میں کھاتا بھی ہوں تمہیں گے اور روزہ بھی رکھتا ہوں اور دیگوں کے پاس جاتا بھی ہوں اور نماز بھی پرتا ہوں شوتا بھی ہوں جو میرے طریقے سے ہٹے گا وہ لے سمیم وہ میں سمیم رہتا ہی بھائی میرے طریقے کا جو ہے وہ کہ ایچھتا ہٹا ہے تمہیں متفقن علیہی وَأَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ تعالی عنہا قَالَتْ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيًّا فَرَخَّصَ فِيْهِ فَتَنَزَّحَ عَنُهُ قَوْمٌ فَرَخَّصَ فِيْهِ فَرَخَّصَ فِيْهِ فَتَنَزَّحَ عَنُهُ قَوْمٌ حضرت السلام نے کوئی بات کی تمہیں گے اور اس نے کچھ رخصت کسی بات کی رخصت اس نے کچھ رخصت تھی تمہیں گے باہے ایک جگہ تا دوسرے قسم یہ وہ ممتن ہے یہ وہ ہی ہو یعنی اور حضرت السلام وہ یہ کہ حضرت السلام نے کھڑے کھڑے بیو پیار کر دیا اگراج و مطاہرات میں سے جب جہا جو سامنا آجی ہو اور تب یہ چھو جو جو کھو کہا جو ہے اس نے پوچھا تمہیں گے چب باہے دیفعہ آدمی جو ہے باست کھڑے لوگوں نے یوں کہا بھائی یہ تو یہ نہیں بھی سی بات چل وقار کے خلاف ہے ہے نہیں اور اب وہ کام کر رہی ہے یہ ہو رہا ہے تو ہم نہیں جاں گے چل یہ رخصت یہ رخصت رخصت کہ رہے ہیں رخصت کہ رہے ہیں سمع سمع رسول اللہ سمع رسول اللہ سمع رسول اللہ فرقصت یہ ہے حضور نے ایک بات کی اور اس بات میں رخصت تھی اور بات کی وہی تیار کرنے کی چل بھائی کیوار بند ہو کوئی ادھر آسا آوے نا جاوے نا اب کھولے کیوارو آ رہا ہے یہ تو بیگی کو مگر یہ بھی تو چلا ایسی بات ہے کوئی دیکھنے ادھر سے آج کبھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقتبا فحمد اللہ یوں کہا یہ بات پہنچی نا مزمون ہوئی ہے جو پہلے حجیث ہے وہ یہ کہ بھائی جن باتوں کو جائز ضروری ہے میں بتا تو کاؤں جس میں گنجائے سے اس میں تنگیر نہ کرو کہوں گے بی 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 کو پیار کرنا جائز ہے نہیں کھڑے کھڑے جائز ہے اب یہ جائز ہونے کے لئے تو حضور ہی بتا دیں گے حضور ہی تو اقوال اپنا دیں گے تو جن مچھلوں کے جناح میں میں نے رخصت کی ہے اور میں رخصتیں کرتا ہوں ان کو رخصتوں کو قبول کرنا چاہیے یوں نہیں سونا چاہیے تو یہ جب یہ تظرہ گریب آتا ہے کل فخطب فحمد اللہ ثم قالا ما بعلو اقوام يتنزحون عن الشیئ اصنعہو فواللہ لوگ جو ایسی باتوں سے جرہ احتراز کرنا چاہیں جسے میں کروں سمجھے حالانکہ جب میں کام کر رہا ہوں تو اس کے جو ہے آئین حق ہونے کے جناح میں اللہ کے نزید پسندگیتا ہونے میں چاہت کامل ہو سرے ہیں یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر انہی کے اتقا پر ناز کرتی ہے مسلمان کامل مسلمان وہ ہیں جن کے سونے میں دو وہ سواب ہے جو ہماری نماز پڑھنے میں نہیں اس واتے وہ عبادت جو دین کے واسے چاہتا ہے اللہ کے واسے سونے اللہ کے حق ادا کرنے کے واسے عبادت کا حق ادا کرنے کے واسے سونے اللہ کے منتی سمجھے سونے سونے میرے وادشاہب میں یہ فرمایا کر چاہتا ہے اور بہت دیوئے سنت کے معافی خانے میں جانا فلا پر سنت نفلے پڑھنے چاہتا ہے اس واتھ ہے اس واتھ ہے کہ اصل جی دین جو ہے وہ اکتبہ حسنیل کونین کا سمانگے بس جو جو انہ نے کر دکھلا وہ آئین دین ہے ہم ہم اپنی طرف سے جو ہے کچھ گھڑتے جو ہے کرنے اور جو ہے کوئی نماز پڑھتی ہی نہیں ایک آدمی اثر کے بعد نماز پڑھلا ایک آدمی اثر کے بعد نفلے دوسرے سوابی سے کرنے لے گا چلی اللہ میاں مجھے نماز پہ بھی گنا کریں گا اگر نماز جو ہے وہ بھی اچھا ہے جس کے اوپر جلد میں دو تھپڑ مات جا کیوں پڑھی انہوں نے کہا نہیں نماز پڑھنے نہیں کرنے گا تیرے بے وقت پڑھنے پڑھنے اثر کے بعد نماز پڑھنے پڑھنے تو یہاں نماز پڑھنے ہوا بے وقت پڑھنے 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 بس یہی وہ کہہ کہ اتباہ سردت کے بعد ہمارے حضر شیخو لین کا نام سنا کوئی نام سنا نام سنا کھوڑ سنڈیو خود سنڈیو خود سنڈیو حضر شیخو لین نورلہ مرکدوں کا معمول ویتروں کے بعد جو رکھت بے وقت پڑھنے دلتا حضر شیخو لین کا معمول ویتروں کے بعد اور حضر شیخو لین کا مام کرنے کی سواب پڑھنے سے آب رہے آدہ آئے کنشو رکھت کہ کسی نے کہا کہ حضر بے وقت پڑھنے ہیں اور اس کا آدہ سواب پھر آدہ کیوں کھوڑیا حضر شیخو لین حضر شیخو لین سنا جواب یہ دیا کہ بے ہمیں تو آدہ ہی کعوارا ہے ہزور نے کیا تھا ہزور نے کیا تھا ہمیں تو آج بھائی گوارہ بس محبت کی باتیں ہیں یہ محبوب کے دائیں جو ہوا کریں یہ محبت ہو جائب اور کچھ جو ہے ہر بات اچھی لگا کریں محبوب کے دائیں کہ وہ ہی بات ہے وہ اوپر سے چیزیاں سوہو نے ایک بات تیجی چیزیی یحکی چیزیاں تیجی دیں جانبی اچھی لگوں سے تنزیر ہیں سوہو نے خودلو میں سے جھو سپر دنٹا سوہو نے سپراہ کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ایسی چیزوں سے تنزل کرتے ہیں ہرٹا سمجھے جس کو میں کرتا ہوں محمد صاحب تمہارا آدمی خط دینے کب پا لگا اچھا صبحی نماز میں جوں بس 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 ابھی جو انشاءاللہ ایک ضروری خط آئیواز شریف کا وہ ہیں یہاں یہ پوچھے تو انہیں مامو یامین میں اور شمیم میں آسان کسو دینا مامو یاموین کو بہت حکی ماں حکی نامین کو دیں شمیم کو نہ دیں شمیم بہت خ当然لplantsف کہتاwestاک کبھی یامین کے پاس آدھے اور کبھی سوائے شاہی کبھی پاس آدھے شاہی کبھی پاس آدھے بہت ہی ناملے مگر میں اس سے کہہ بھی چکا بغیر نام چھے تو بھائی نوزہ جائے دوگ جائے خط لینے والی مجھے کہ جواب آمی آمین اتفاد دے جو یا ساجی جائے جو تمہارے دفتر میں رکھا جانا وہ ایسا ہو جیسا میرے دفتر میں قر جا مشغول لوگ ہیں داکھ وہ دفتر دفتر میں رکھی جا ہوں کہ تو پھر وہ کئی جنت رکھ جاؤ جی فواللہ انی لآلمهم باللہ واشدهم لہو خشیتا مطفق علیج میں اللہ کو تم سے زیادے جانتا ہوں اور اللہ کا خوف ان میں تم سے زیادے ہے اگر یہ کوئی اچھی باتیں ہوں تو میں ضرور کرتا ہوں تو میں کر رہا ہوں تو سمجھو کہ ان سے کچھ گن جائے شک میں مجا کرتا ہوں جی حضور اپن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ قال قدما نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ ورکہ ناولہ حضور اپن صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں مکہ میں تو درست ہوتے نہیں خجوروں خجوروں کے پھر نہیں ہوتے اب تک بھی نہیں حضور مدینے میں تخیر آئے ان مدینے والوں کا دستور یہ تھا کہ یہ خجوروں کو پیمن لگایا ہے پیمن لگایا ہے پیمن لگایا ہے سنا ہے سنا ہے بہت سے درست جو ہوں بہت سے پھر جو ہوں وہ بغیر پیمن کے پھر نہیں لاتے اور پیمن کے طریقے کہیں ہیں سمجھے آموں میں بھی یہ بہت اور لاکارٹ میں جاتے ہیں اور بہت ہیں اور پیمن کے طریقے بھی بہت ہیں سمجھے ان میں ایک نر ہو ایک مادہ ہو پیمن کیا ہے پیمن کا علاوہ ہے وہ جو نر درست ہو ہیں وہ بہت سے پیمن کا علاوہ ہے وہ جو نرہ ہویں تو وہ جو نرہ ہوLoہ بس کبھی تو اس کی کہنی توڑ کر اور یہ جو مادہ ہو ہیں اس کے درست میں لگا دیں اس 원 سے توڑ کر اور کبھی جو ہے ایک رسٹی سے اس کو اس سے جوڑ دیں سمجھے اور کئی طریق ہے اس کے پیمن کے بہت ہے بہت ہیں اور باتے درست کریں کہ جہاں جو ہے جو تیر میں مادہ کی درست میں اس کے دیچ میں ایک درست جو ہے نڑکا جمادی اس کے ہوا سے پیون ہوتا رہے اور جب پیون نہیں لگایا جاتا تو پھر وہ پڑھ لاتا جی یہ خجون ہے جو ہے یہ پیون کی بڑھی آدھی جایے جایئر بات ہے کہ یہ بہت چٹوں پاوچھا ہوا نہیں پہتے کی تھی کہیں اس کے پانوگا ہوتاں حمد целہ بہت سارے بہت صرف ہیں یہ خجون کا جو ہے لیکن ہے کہ جو کہیں ہیں کہ خجون کا چھو گرار ہے اور اس کے خلقا پھر اس مٹی سے ہوئی تھی جو آدمی کے جس سے آدمی بنا سنی ہواس ہے یہ بہت مشہور ہے اس کے خلقت جو ہے خجور کے درست دی اس مٹی سے بچی ہوئی تھی جس سے آدمی شریف پدا ہوئے تو اس میں بہت سی حرکتیں آدمیوں جیسے ہیں بہت سی چیزیں ہیں اس کے آدمیوں جیسے ہیں ان میں یہ بھی ہے مجھے میں بھی پدا ملے نا اوڑا دھو اس کا بھی یہ ہے اس کے بات یہ مشہور ہے بہت کہ اس پر جتا چاہے پانی آ جاؤ گردل تک اور دیکھا دی جر بھٹیا گردل تک چھے میرے نہ کھڑا رہے گا لیکن جہاں پانی اس کے سرک اوپر رکھایا جبی مر جاؤ آدمیوں کی طرح سے کہ جہاں سرک اوپر پانی خوشیا وہ ڈوگ جاؤ اس کے جو ہے بہت سے پرخط وہ پانی بہت ہوتا ہے وہ پانی بہت ہوتا ہے وہ پانی چھے مہینے چار مہینے چھے پانی میں کھڑا رہا ہے کچھ نہیں لیکن جب پانی جہاں ہوتا ہو جاؤ گا کہ اس کے سرک اوپر چلا جاؤ مجھے ہی مر جاؤ گا اور بھی چیزیں ہے چل مجھے ہم یوپرون النکلہ فقالا ما تصنعونہ س食یں تینیہ سے ملاؤں اس کی تینی سے ملاؤں تینیو سے گعا ہو م techniques کے د conjunقاب میں کوئی صورت میں کام نہیں چل کے میرے ملے چوتے چھوٹے sta لوگوں گانا تدار کو ان جان چلتی روں گ ماں جس طرح کرتے ہو کرتے لو ہماری لینڈ کا یہ مسانی ہے فقالا انما آنا باشرون جذا مرتکم بشئین من امر دینگم فقدوبی باس میں حضور ماں کہا بھائی تو کہا میں آدمی ہوں اگر میں دین کی کوئی بات کو ہوں وہ تو بہی انہو اللہ بہی یوہا لیکن میں اگر جنیا داری کی باتوں سے کچھتا ہوں اور اس کے درماؤں میں تمہارے تتردے کے خلاف ہو تمہارے معمول کے خلاف ہو تو پھر اس کا یہ نہیں کہتے ہو کہ حضرت کی زواں سے نہیں کر گئے تو ہوئی کر رہے گا چل فَإِذَا مَرْتَكُمْ بِشَئِن مِّن تَعِيِ فَإِنَّمَا آنَ بَشَرٌ وَاہُ مُسْلِمٌ اور جب میں اپنے خیال چھے ہیں دنیا تو چیزوں میں کوئی بات چھوں میں نے کہا میں کہ کرتے رہا ہوں تحبیر یا چھے تم کیا کرتے گئے جب اس سے نقصان ہوا اور وہی کی بات نہیں چھے کہ اللہ میں نے کہا کہ تحبیر نہ کرو وَعَنَ اَبِي مُوسَى رَضِي اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَا اِنَّمَا مَثَلِ وَمَثَلَ مَا بَعَثَنِ اللَّهُ بِهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اَتَا قَوْمًا فَقَالَ يَا قَوْمًا بس ٹھے جاؤ جیسے ایک پہنگ میں ساتھ پڑھے دیتی مکان دی یہ مثالے جو دی جائے یہ بات کو سمجھانے کو آج ہو باقی سمجھے کہ حضور میں بھی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی آیا قوم کو پاس اور اس نے جو کہا اَنَا نَجِر وِعُرْيَان اَنَا نَجِر وِعُرْيَان اور اس نے کہا میں نَجِر وِعُرْيَان ہوں نَجِر وِعُرْيَان کا مطلب جو ہوا کچھا ہے کہ عرب کے ترمیان میں پہلے دمانی جہدیت میں ادرسو ہوتا کہ اگر کوئی بڑا سنگین باقی ہوگا کہ چھو مگا ہے بلکل تو آدمی جو لونگی باندھے میں ہوتا اس کو وہاں سے کھول کر اور مادرزاد لنگا اور میاں پھلایا پہتا جب لوگ دیکھے دے اسے کہ لنگا ہو گیا اور چھتر پھلا رہا تو سب غبرا جانے میں کوئی آفت نہیں آئی وانا اس کی طرح بھی وقت نہیں تھا کہ گھر سے کوئی اور کپڑا اٹھا لے کوئی مسئبت پوری آگئی تو لوگی باندھے میں ہوتا تو ہوتا میں میرے مسئلہ نجیر و اریان جیسے ہیں کہ جو ست خطری کی چیز کے اوپر جو ہے لوگوں کو متنب دیکھ رہے یہ تقالا یا قومینی رائیت الجیشہ بے عینی بس کہ نجیر و اریان اگر کوئی گھرات کے بات پر اب اگر وہ نجیر و اریان تقالی ہوگا کہ جو ست خطریہ یہ پہاڑ کے پیچھے سے یہ تلسل کر آرہا تمہیں لوگ ست دونے کے بعد تمہارے گاؤں گاوہ تمہارے گاؤں کو ہوئے ہیں وہاں گاوہ لوگ اس کے بعد ماننے گے کوب ماننے گے اس وانچے کبھات پر جوانا کھئی ہے اور اس کے بعد پھر خبر جیرا ایسی مسئلہ بات کی مسئلہ بات کی مسئلہ گریفتار تو میں بھی تمہارے نظیر اوڑیان ہوں تو میں خبر جیرا ہوں کہ جہنم آری تمہارے اوپر عذاب آنے کو ہے وَإِنِّي آنَ النَّذِيرُ لَلْيَانُ فَنَّ جَاءَ فَنَّ جَاءَ بچ اپنا آپ کو بچا لو بچا لو اگر بچنا ہے اور نیوی تھی یاری تھوڑے جنہوں کے جنہوں میں ہاتھ پاؤں پکڑ کر اور جنہوں کے جو ہے گھڑے میں ڈال دیا جو جاؤ گئے بس اس کے بعد کو بعضوں نے تو مان لیا اسے نظیر اوڑیان کی بات ہو بس اور اس کے بعد مان کر اور اخری شم میں چپکے سے جو ہے پھر اس باؤں سے دوسرے قوم چلے گئے سنو گئے وہ تو بچ گئے بچ گئے نہیں تو بھاگ گئے چپکے ساتھ بھی رات اور بعضوں نے یوں کہا چپکے ساتھ بکا کے لئے یہ لسکر آگیا میں خبر بھی نہیں اور وہ پر صبح لسکر آگیا انتو پر جاوہ بول گیا مر گئے کسی سے میں ہوں نظیر اوڑیان ہوں جانوں سے درا رہا ہوں اگر جو ہے کوئی ایمان لاکر جندی سے انجمے میں جنت میں چھر جاؤ گئے چھر جاؤ گئے انہیں تو صبح کا عذاب آگیا جائی جا رہا کسی سے میں چھر جاؤ گئے انتلکو علی مہلیہم فنجو وقدب طائفت منہم فاسبحو مکانی مکانہم بس ایک قومی نے تو اس کی بات مان لی اور وہ اندھر میں جو ہے گاؤں چھوڑ تو بھاگ گئے وہ تو بچ گئے اور ایک قومی نے کچھ قومی نے اس کی بات کو جھوٹا ہے وہ پڑے مدر شوتا رہے صبح جاہ کو اس دسترنے اور سب کو جو ہے پیس نیس کر کے لوب لاتتے لے گئے اسی سے میں نجیر اوڑیا رہے ہیں توانے والسکر وہ دسترنے وہ دسترنے اور اس دسترنے کے لئے اور ان سب کو جو ہے اس دسترنے کے لئے جڑ سے اکھار دینا میں سب کو جڑ سے اکھار دیا میں نے سب کو مار دیا کلوانوں کو مار مار کے مردوں کو عورتوں کو قیدی بنا کے لے گئے اور مار دور کے لے گئے فدالی کا مثل من اطاعنی یہی مثال اس کی جو میرا کہنا مانے جس نے نجیر اوڑیاں کی کہنا مانا اور جو ہے ایمان لیا بے اور اب نام کو بچا لے اور اس ترکی کہ جس نے نجیر اوڑیاں کی بات کو جھٹلا میری بات کو جھٹلا بے سمگے اور نہ مانے جہنم میں جاروں گا ومثل من اطاعنی وکذب ما جیتو بھی من الحق متفق علیہ موسیقی 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 ہمیں کے آنسلان ہے مگر یہ بات سمجھ نہیں آتی چاہاں دا چرمون نے گھنٹا لگ جاؤں پڑا لگ جاؤں توڑے بھائی توڑے بھائی توڑے